نائبی وزیراللہ ڈاکٹر نرمل سنگھ نے ایوان میں سرندر کمار چودری کے سوال کے جواب میں بتایا کہ مرکزی سرکار نے ریاست میں بجلی شعبے کی بہتری کے لیے اٹھانہ سو پچاسی کروڑ روپے منظور کیے ہیں اور جمعہ صبح کے مختلف شہری اور دیہی علاقوں میں دوہزار دو سو گیارہ کروڑ روپے بجلی شعبے کی بہتری کے لیے منظور کیے گئے ہیں جبکہ کشمیر اور لڈاک کے لیے آئی پی ڈی اے سکیم کے تحت دو سو بیالیس کروڑ روپے ڈی ڈی یو جی جے وائی کے تحت تین سو بیاسی کروڑ روپے پی ایم ڈی پی اربن کے تحت چھے سو پینسٹھ کروڑ روپے جبکہ پی ایم ڈی پی رورل کے تحت پانچ سو چورانوے کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں وزیر نے کہا کہ آر اے پی ڈی آر پی کے تحت سری نگر میں تینتیس کلومیٹر انتاغ میں سترہ کلومیٹر کلگام میں ایک اشارہ آٹھ پانچ کلومیٹر جمہو میں گیارہ سو اکتالیس کلومیٹر کشتوار میں اکتیس کلومیٹر ڈوڑا میں انیس کلومیٹر اور بھدروہ میں سترہ کلومیٹر مسافت والی سڑکوں پر کسیر المقاصد کیبل بچھائی گئی ہے فردوس احمد ٹاک، صوفی یوسف اور ویبود گپتہ نے زبنات اُبھاری صوفی یوسف کے ایک اور سوال کے جواب میں ڈاکٹر سنگھ نے بتایا کہ سرکار نے داور اور بڑھگام میں دو ریسیونگ سٹیشنوں کو منظوری دی ہے انہوں نے کہا کہ گریز کے باشندوں کو بجلی فرام کرنے کے لیے مختلف مقامات پر اکیس ڈیزل جنریٹر سیٹ بھی نصب کے گئے ہیں اور روا مالی سال کے لیے گریز میں سات لاکھ چیاسی ہزار لیٹر ڈیزل ڈمپ کیا جائے گا صحت و طبیع تعلیم کے وزیر بالی بھگت نے ایوان میں محمد خرشید عالم کے سوال کے جواب میں بتایا کہ جے کے سی ایس آر کے تحت اکیانوے ڈاکٹروں کو تیریشری کیر سہولیات میں تربیت کے لیے تائنات کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ صحت و طبیع تعلیم اور دیگر تنظیموں میں سات ہزار چونسٹھ اور چودہ ہزار دو سو چار ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس تائنات کیا گیا ہیں زمینی سوال کے جواب میں وزیر نے بتایا کہ جے کے پی ایس سی کو ڈاکٹروں کی پانچ سو اسامیاں ریفر کی گئی ہیں جن کی تائناتی سے ڈاکٹروں کی قلت پر قابو پایا جا سکے گا رمیش ارورا کے سوال کے جواب میں وزیر نے بتایا کہ جی ایم سی جمہو اور منصرک ہسپتالوں میں اٹھارہ اسسسٹنٹ سرجن کام کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ فیل وقت بائیز ڈاکٹر اور اسسسٹنٹ سرجن این پی اے حاصل کر رہے ہیں جاوید احمد مرچال اور سریندر کمار چودری نے زمنات پوچھے وزیر صحت بالی بگت نے کہا ہے کہ کشمیر صوبے میں ہیپٹائٹس بی کی وجہ سے کسی بھی مریض کی موت واقع نہیں ہوئی ہے وزیر موصف قانون ساز کانسل میں سجاد احمد کچھلو کی جانب سے توجہ دلاؤ تحریک پر اپنا رد عمل ظاہر کر رہے تھے وزیر نے کہا کہ جمہو صوبے میں اب تک ایسی دو اموات واقع ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ ماضی میں کشمیر صوبے کے کوکرناگ اور سند براری علاقوں میں ناساف پانی کے استعمال سے یہ بیماری پھوٹ پڑی تھی وزیر موصف نے کہا کہ ان علاقوں کی پوری آبادی کا طبی ملاحظہ کیا گیا اور دوہزار چونتیس افراد کو علاج مالجہ کے لیے ریجسٹر کیا گیا انہوں نے کہا کہ ان میں سے نو سو اٹھائیس مریضوں کا علاج مالجہ جدید عدویات کی مدد سے کیا گیا کشتوار میں ہیپٹائٹس بی پھوٹ پڑھنے کے واقعات کے تعلق سے وزیر نے جانکاری دی کہ اس علاقے کی جانب انیس دسمبر دوہزار سترہ کو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم روانہ کی گئی انہوں نے کہا کہ اس ٹیم نے تحقیقات کے بعد پایا کہ علاقے میں ستائیس افراد اس مرض میں مبترہ ہیں ایمل سی فردوس احمد ٹاک نے زمنی سوال پوچھا اور کہا کہ مریضوں کو مناسب علاج مالجہ کی سہولیات فرہم کی جانی چاہیے ان کے سوال کے رد عمل میں وزیر نے یقین دلایا کہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو ضروری ساتھ سامان کے ساتھ اس علاقے میں بھیجا جائے گا تاکہ ان مریضوں کو علاج کی سہولیات فرہم کرائی جا سکیں اسی دوران وزیر صحت نے ایمل سی سرندر کمار چودری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج ہسپٹل جمعوں میں امرجنسی سرویسز دن رات مہیا کرائی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہسپٹل میں طبی سہولیات کے علاوہ بنیادی تشخیصی سہولیات بھی فرہم ہیں سرندر کمار چودری نے زمنی سوال پوچھتے ہوئے ایس ایم جی ایس ہسپٹل کے لیبر روم میں بستروں کی کمی کا معاملہ اٹھایا اس کے رد عمل میں وزیر نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے ہی زیر غور ہے